اسلام علیکم دوستو حکومت کی طرف سے عمران خان کو بڑا سرپرائز عمران خان کی فرش یارکر کے بعد حکومت کا عمران خان کو چھکے پر چھکا نواز شیف کی میچ میں بڑی ایننگز لندن میں جشن مٹھائیاں کپتان اینڈ ٹیم کا بوریا بستل گول ہو گیا بنی گالا میں صفے ماتم بچ گیا خان کو پیغام پہنچا دیا گیا حکومت نے مخالفین کا نہلے پر دہلا کر دیا حکومت نے پی ٹی آئی کے پینتیس ارکان کومی اسمبلی کے اسریفے قبول کرنے کے بعد اغلا سفر شروع کر دیا بنی گالا میں ہنگامہ کپتان کی نیندے حرام ہو گئی حکومت نے کپتان کی ٹیم کو میچ سے باہر کر دیا اب بلہ نواز شیف کے ہاتھ میں آ گیا کپتان اینڈ ٹیم کی خوب دھلائی اب میچ میں کون رہے گا کون کس کی وکٹ اڑائے گا پہلا ٹریلر بھی جاری کر دیا گیا عمران خان کی ساری کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا کپتان کی اپنی ٹیم پر نراز گی حکومت کا پی ٹی آئی کے پینتیس ارکان کومی اسمبلی کے اسریفے قبول کرنے کے بعد اگلا حدف کیا ہوگا کیا حکومت پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کرائے گی آج کی اس ویڈیو میں ان اہم ترین سوالات پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ آگے چل کر تفصیل سے بتائیں گے کہ عمران خان جو کچھ چاہ رہے تھے معاملات اس کے بلکل براکس کیسے ہو گئے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مستند خبریں آپ تک پہنچتی رہیں اور آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جی تو دوستو عمران خان نے حکومت کو پچھاڑنے اور فلفور الیکشن پر مجبور کرنے کے لیے ایک گرینڈ پلین ترتیب دیا تھا عمران خان نے سوچا تھا کہ وہ پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی تحلیل کر کے حکومت کو مجبور کریں گے اور حکومت پر دباؤ ڈالیں گے کہ حکومت فلفور پورے ملک میں الیکشن کروائے اور اگر حکومت ان کی بات نہیں مانتی تو وہ قومی اسمبلی چلے جائیں گے اور شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں گے اور شہباز شریف قومی اسمبلی میں اگر اعتماد کا ووٹ نہیں لے پاتے تو حکومت خود بخود ختم ہو جائے گی اور ان کی پارٹی اعتماد کا ووٹ لے کر اپنی حکومت بنا لے گی یا پھر ان حالات میں فلفور ملک میں الیکشن کال ہو جائے گی لیکن حکومت نے عمران خان کے اس گرینڈ پلین کو فیل کر دیا اور عمران خان اور اس کی ٹیم کی ساری کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا حکومت کپتان کی گیم کو سمجھ گئی اور انہوں نے گیم کو ایسے پلٹا کہ کپتان حیران رہ گئے حکومت نے کپتان کی گیم کو سمجھتے ہوئے فلفور قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے 35 ارکان قومی اسمبلی کے اسیفوں کو قبول کر لیا اور یوں عمران خان نے جو کچھ سوچا تھا معاملات سارے کے سارے اس کے بلکل ہی برعکس چلے گئے اب دیکھنا یہ ہے کہ خان گیم میں واپس کس طرح لوڑتے ہیں اور حکومت کو ٹف ٹائم کس طرح دیتے ہیں